ملک الموت ملک الموت کی قدرت مشرق و مغرب میں اندھیرے اور روشنی میں اور خوشکی اور تری میں رہنے والوں پر ایسے ہے جیسے کسی شخص کے سامنے دسترخان بچھا ہو اور وہ جہاں سے جو چاہے لے لے اسے الموسعہ میں ابن ابی الدنیا نے روایت کیا ہے کتاب ذکر الموت پاب ملک الموت و عوانی حدیث نمبر 234 حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ ملک الموت علیہ السلام ہی ہر جان کی روح قبض کرتے ہیں اور جو کچھ زمین میں ہے اس پر انہیں ایسا تسلط دیا گیا ہے جیسے تم میں سے کوئی اپنی ہتیلی میں موجود چیز پر مسلط ہوتا ہے ان کے ساتھ رحمت کے فرشتوں سے کچھ فرشتے اور عذاب کے فرشتوں سے کچھ فرشتے ہوتے ہیں جب وہ کوئی نیک روح قبض کرتے ہیں تو اسے رحمت کے فرشتوں کے حوالے کر دیتے ہیں اور جب کوئی خبیص روح قبض کرتے ہیں تو اسے عذاب کے فرشتوں کے سپرت کر دیتے ہیں اسے در منثور میں امام سیوتی نے روایت کیا ہے سورہ سجدہ میں آیہ نمبر گیارہ کے تحت اسی طرح حضرت ابو المثنہ حمسی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ دنیا کا آسان و سخت ملک الموت کے رانوں کے سامنے ہیں اور ان کے ساتھ رحمت و عذاب کے فرشتے ہیں آسان و سخت سے مراد کہ انسان چاہے کسی بھی طبیعت کا ہو آسان طبیعت ہو سخت طبیعت ہو وہ ان کی رانوں کے سامنے ہیں اور ان کے ساتھ یعنی ملک الموت کے ساتھ رحمت اور عذاب دونوں کے فرشتے ہیں ملک الموت روحیں قبض کر کے جو رحمت کے فرشتے ہیں اور جو عذاب کے فرشتے ہیں ان کے حوالے کر دیتے ہیں depending کے وہ اچھی روح ہے کہ خراب روح ہے تو عرص کی گئی کہ جب گھمسان کی جنگ ہو اور تلوار بجلی کی مانن چل رہی ہو تو فرمایا وہ روحوں کو بلاتے ہیں تو وہ حاضر ہو جاتے ہیں سبحان اللہ اسے بھی الموسعہ میں ابن عبد الدنیا روایت کرتے ہیں کتاب ذکر الموت کے تحت تو یہ قول جو ہے یہ حدیث نمبر 225 کے تحت آتا ہے اسی طرح حضرت زہیر بن محمد رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ بارگاہ رسالت میں عرض کی گئی موت کا فرشتہ تو ایک ہے حالانکہ مشرق و مغرب میں دو گروہ آپس میں جنگ کرتے ہیں تو ان میں ایک ساتھ کئی ہلاکتیں ہوتی ہیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ نے ملک الموت کے لئے دنیا کو سمیٹ دیا ہے حتیٰ کہ اسے ایسا کر دیا ہے جیسے تم میں سے کسی کے سامنے تشت ہو تو بھلا اس میں سے کوئی شیع اس سے دور ہو سکتی ہے اس روایت کو در منثور میں روایت کیا گیا ہے سورہ السجدہ میں آیہ نمبر 11 کہتا ہے اچھا حضرت خیثمہ رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ حضرت ملک الموت حضرت سلیمان علیہ السلام کے دوست تھے ایک دن آپ کے پاس آئے تو آپ علیہ السلام نے پوچھا آخر یہ کیا معاملہ ہے کہ تم ایک گھر میں آتے ہو تو تمام اہل خانہ کی روح قبض کر لیتے ہو جبکہ ان کے پڑوس میں کسی ایک کی جان بھی نہیں لیتے کس نے سوال کیا یہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے سوال کیا کس سے ملک الموت سے کہ ایک گھر میں آتے ہو سب کی روح قبض کر لیتے ہو یعنی کبھی ایسے ہوتا ہے نا گھر کی چھت گر پڑتی ہے سارے لوگ مر جاتے ہیں کوئی ایسا حادثہ ہوتا ہے کہ ایک ساتھ سارے گھر کے لوگ فنا ہو جاتے ہیں اور پڑوس میں کچھ بھی نہیں ہوتا تو ملک الموت نے کہا مجھے ذاتی طور پر کسی کے مارنے کا علم نہیں ہوتا میں تو عرش کے نیچے ہوتا ہوں وہاں مجھے مرنے والوں کے ناموں کی فہرست دے دی جاتا ہے اس روایت کو مصنف ابن ابی شعبہ میں حضرت ابن شعبہ رحمت اللہ علیہ روایت کرتے ہیں کتاب الزہد میں اور کلام سلیمان ابن دعود کے تحت حدیث نمبر دو میں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ